سبسکرائب کر لیں 5G Educators YouTube چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے اسلام علیکم ایڈرون دس اس محمد نفیس اور میرے شکتر ہے ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح ہم اپنے موبائل کو از ای ویب کیم یوز کا سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے موبائل کو ویب کیم کی طور پر یوز کا سکتے ہیں وہ میں نے وائی فائی میتھر بتایا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو میتھر بتاؤں گا وہ ہے یو ایس بی میتھر یعنی کہ آپ یو ایس بی کیبل کے ذریعے اپنے جیٹا کیبل کے ذریعے اپنے موبائل کو ایک کیمرہ بنا سکتے ہیں اپنے پی سی کے لیے اپنے لیپ ٹاپ کے لیے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا وہاں سے ڈریکٹ آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو انسٹال کا ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال لازمی کر لیں اس کے بعد ہم اپنے موبائل کے لیے اس کو انسٹال کیسے کریں گے آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے ادھر جا کے لکھنا ہے آپ نے آئی وی ویب کیم لکھیں آپ کے پاس یہ ہی اپلیکیشن آجائے گی آپ نے اس کو بھی انسٹال کر لینا ہے تو یہ کچھ ایم بیز کے اپلیکیشن ہے اسی طرح لیپ ٹاپ کے لیے بھی کچھ ایم بیز کے اپلیکیشن ہے آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بھی ہم پی سی پہ آ جاتے ہیں اس پر میں نے اوپن کیا ایوی کیم کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا کوئی پرابلم آپ کو آئے تھے آپ نے رن ایز ایڈمیسٹریٹر اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو رن ایڈمیسٹریٹر کیا تو ہمارے پاس یہ بھی آ جائے گا یہ دیکھیں تو ہم نے اب دونوں موبائل کو بھی اور پی سی کو بھی جب وائی فائی سے کنیکٹ سیم سے کیا ہوا تو آٹومیٹکلی یہ کنیکٹ ہو جائے گا کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں ریکوائیڈ ایکسرا نہیں ہوگی یہ سیمپل دیکھیں کنیکشن ہو چکا ہے یہ دونوں موبائل بھی اور میرا لپ ٹاپ بھی ایک ہی وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے لیکن ہم نے یو ایس بی کے ذریعے اس کو کنیکشن کرنا ہے یو ایس بی کے ذریعے کس طرح کریں گے میں بیک پر چلا جاتا ہوں اب آپ یو ایس بی کے ذریعے اس کو کرنا سیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ دیکھیں وائی فائی ڈسکنیکٹ کر دی اپنے موبائل سے اب ہم یہاں سے اپنا جو بھی آپ کے پاس موبائل ہے اس کے لیے ڈرائیور ڈانلوڈ کرنا ہے میرے پاس گرینڈ پرائیم پلاس ہے اس کے لیے ڈرائیور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے لکھنا ہے آپ نے موبائل کا مادل اور اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے ڈانلوڈ کی ہوئے ہیں ڈرائیور اپنے موبائل کے لیے اور ان کو آپ نے انسٹال لازمی کر لینا ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہم اب موبائل کی طرف آئیں گے آپ نے موبائل میں سیٹنگز اوپن کر لینا ہے انسٹال ڈرائیور کر لینا ہے اس کے بعد سیٹنگز میں آ جائیں اس کے بعد آپ نے about device میں چلے جانا ہے about device میں جا کے آپ نے اب اس کا developer mode جو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں developer options جو ہوتی ہیں build number پر آپ نے آپ نے سات دفعہ کلک کرنی ہے تو آپ کا developer option اوپن ہو جائے گی میرے پاس already ہے تو میرے ہم back پر جاتے ہیں اور وہاں سے ہم ایک setting کریں گے جس کے ذریعے ہمارا موبائل جو ہے as a webcam ہو جائے گا آپ نے developer options کو اوپن کر لینا ہے آپ نے USB debugging کو ادھر ڈونڈ لینا ہے یہاں سے آپ نے USB debugging کو اوپن کر لینا ہے یعنی کہ اس کو بھی on کرنا ہے اگر آپ وہ on نہیں کریں گے تو وہ میں بتاؤں گا کیا problem آ سکتی ہے اگر آپ اس کو on نہیں کرتے ہیں تو یہاں سے ہم USB debugging کو ابھی off کی رہنے دیتے ہیں IV cam open کریں ٹھیک ہے میں نے IV cam open کیا دونوں side پر آپ نے cam وہی open کر لینا ہے device کو آپس میں connect کریں USB cable کے ساتھ اپنے میں نے یہ data cable کے ساتھ دونوں کو connect کیا پھر بھی یہ connection نہیں ہو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ IV cam requires wifi USB یہ دیکھیں میں نے mobile connect کیا پھر بھی نہیں ہو رہا آپ نے یہاں سے USB debugging جب تک open نہ کی آپ کا connection نہیں ہوگا ابھی میں نے open کیا پلاس والے sign پر click کرنی ہے یہ دیکھیں ہمارا connection secure ہو گیا یہ دیکھیں connected اب دونوں جو wifi موبائل پر connected نہیں ہیں تو اب ہم zoom کے ذریعے zoom میں کس طرح اس کو کریں گے new meeting پر آپ نے click کرنی ہے zoom کو install کریں ایپ کو اس کو پی سی میں ٹھیک ہے new meeting پر click کرتے ہیں اب یہاں پر میں کس طرح یہ میرا web cam آ رہا ہے آپ نے laptop کا اس کو اب ہم کس طرح change کریں گے آپ نے یہاں پر اس کو connection ہو رہا ہے connecting ہونے کا wait کریں یہاں یہ دیکھیں میرے پر connect ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو automatically کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو cancel کریں اور یہاں نیچے جو بنا ہوا ہے یہاں پر آپ نے click کرنی ہے یہ جو arrow بنا ہوا ہے یہاں سے آپ نے iv cam select کر لینا یہ دیکھیں iv cam select کیا تو ہمارے پاس یہ view آ گیا اب یہ دیکھیں موبائل پر ویڈیو play ہو رہی ہے وہ ہی آپ کی zoom میں آ رہی ہے اس طرح میں next آپ کو بتاؤں گا google meet میں کس طرح آپ اس کو کریں گے اور آپ کس طرح google meet میں اس کو install کرتے ہیں اپنے کیمرہ کو کس طرح اس میں use کرتے ہیں تو آپ next ویڈیو کے لیے ضرور ایٹ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور چینل اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تھاکس پر واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ موسیقی